ماری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹیٹ ہوں گے خرافیس سے ہوں گے تو میں بھی ٹھیک ہوں آج کا فلوگ میرا گھر سے سٹارٹ ہو گیا اور میں خود کر رہی ہوں ابھی مجھے تفازہ باہر جانا ہے ڈیلی ہی باہر جانا ہوتا لیکن بس آج کچھ تھوڑا سا ضروری کام ہے سنڈے ہے زہری سی بات ہے بچے دور پہ ہمیں ساری گھر ہے آئیشہ بھابی نے بھی شاید واپس جانے اس لئے ان سے ملنے کے لئے جا رہے ہوں کل میرے فیس پہ کافی زیادہ چوٹ لگی تھی اس جگہ پہ سویلنگ آپ دیکھ سکتے ہیں آ رہی ہوں تو بس اس وجہ سے رات تو بولا بھی نہیں جا رہا تھا ابھی کچھ طبیعت بہتر ہے ویسے بھی ایک دو کا ٹائم ہو گیا تو ملتی ہوں تھوڑی در کے بعد آپ سے انشاءاللہ تو بلوگ کو پورا وچ کیجئے گا انشاءاللہ بہت اچھی اچھی چیزیں آپ کو دکھاؤں گی جڑے رہیے گا میرے ساتھ انشاءاللہ ملتی ہوں تھوڑی در کے بعد سپر نے مارننگ گفٹ مجھے کیا ہے کیونکہ انہوں نے مجھ سے سوری کیا ہے انہوں نے رات میرے ساتھ تھوڑی سی لڑائی کی تھی ساتھ نے مجھے یہ خوبصورت سے پھول دیئے چھوڑ بولتی ہے خود رات سبا لے کے لیے اور پھر ازام میرے پر اچھا یہ خیر ان کو بھی پتہ ہے کہ میں چھوڑی سبا تم بائک پننگ گی تھی بائک پننگ گی یہ انہوں نے مجھے پھول دیئے ہیں اب میری طرز سے ہی ہے ان کو تینکیو فور ساتھ نے دل بار سلوٹ ہو گیا ساتھوں پون کی سلانی تینکیو اب دوبارہ سوری کریں سوری تینکیو جی سوری سوری یہ کون سی سوری ہو رہی ہے تو یہ بہت خوبصورت سے پھول ماشاءاللہ باہر نکلتے ہی جذبات خیالات سب کچھ بدل گیا ابھی ہم نے جانے ہیں 59 گاؤں میں 69 بھئی ندین کے گاؤں گاؤں ہیں اس کی زمین ہیں یہ گھر کی تجوری ہے آپ کے ہاتھ میں ایک چابی کی سلمت تو جا جانو دل بار بابو چل ٹھیک ہے چلے سالن ہے اور اس کے میں اندر روٹیاں ہیں تو ابھی ہم ناشتہ کرنے لگے ہیں ناشتہ کر کے پیرام لوگوں نے دو چار پلین بنائے ہوئے ہیں وہ آپ کو بختن با بختن اسٹیپ پہ اسٹیپ آپ سے شیئر کریں گے کیونکہ ابھی بتا دیئے تو پھر آپ نے آدھے کب دب دیکھ رہیں گے تو وہ اسٹیپ پہ اسٹیپ بتائیں گے پھر ہاں جو ہے چلیں تو گائز رات کے ساڑھے آٹھ ہو رہے ہیں ہم لوگ انہیں بہار کا کھانا بہت کھا لیا آج میں نے ان کو بولا ہے میں نے تو بولا تا بریانی بناتے ہیں انہوں نے بولا نہیں آپ کو چاولوں والی چکن والے رائس بنا دیتی انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے تو ابھی ہم لوگ گھر پر چکن والے رائس بنا رہے ہیں یہ انہوں نے کچھ پر سالہ بغیرہ نکالا ہوا ہے ہدھرک چھلی جاری ہے تو بس یہ جیسے جیسے بنتا ہے آپ کو پروسس بتاتے رہیں گے مجھے تو نہیں پتا لیکن یہ ہے کہ یہ بریانی کا مجھے پتا تھا لیکن اس نے بولا نہیں میں اپنے رائس بنا ہوں گی ٹھیک ہے سب یہ چکن ہمارے پاس پریز ہوا ہوا تھا تو اچانک جو پلان بنتے ہیں پھر ایسے ہی ہوتے ہیں پھر چکن ہمارے پاس پڑا ہوا تھا اس کی وجہ سے پھر ہم نے یہ ڈال کو دیئے ہیں اور یہ ٹھنڈا ہو گیا تو اس کی وجہ سے شون شون کر رہا ہے باننا تو یہ ٹھیک رہی تھا ٹھیک ہو جائے گا ہو جائے گا چلو ہمارسٹ ہو گیا جناب جی نے آگ جلا کے پلیٹ دکھاؤں اس کے ساتھ کیا شرکی ہے یہ ٹون ٹون کرنے لگے یہاں آگ لگا کے پھر اس کے پر پلیٹ رکھ دیا یہ ارکت میں کرنے والا تھا میں نکر نہیں ایسا نہیں کرتے اور اس کے کام دیکھ کرو کیسے لوگ ہوتے ہیں کہاں سے آتے ہیں ایسے لوگ کہاں سے آتے ہیں اللہ ہی دہت دے کیا بولا ہے چلیں بھی یہاں پہ ہمارا جانا چکن بھی تھوڑا تھوڑا ریڈی ہو رہا ہے سات سال جانا ہم لوگ اس میں مسالہ گرینڈ کر رہے ہیں مسالہ گرینڈ کرنے کے ساتھ چاول بھی ہم نے پھر ہو دی ہیں میں ذرا اس کو چمچ ہلا رہا تھا تو یہ بولتی ہے کہ نہیں بھائی اس کو جانا زیادہ نہ ہی لاؤ بوٹی بوٹی ٹوٹ جاتی ہے ہاں کرو میں تو ہلپ تو نہیں کر رہا ہے تم لوگ چھوٹ کر رہا تھا میں نے تو ادھر کراچی میں کبھی ہلپ نہیں کی تو میں یہاں کیا کروں گا یہ بتائیں کہ آپ نے میرا کا ہلپ دیا یہ بتائیں میں تو سیدھی بات ہے روز اس سے پکوا پکوا کے کھاتا ہوں لیکن نوکر تو میں ادھر نہیں بناتا تو میں یہاں کیا بنوں گا کہاں لوگوں کی جتنا باتیں کرنے دیں ساری کھوکن خود ہی کرتی ہے ویسے زیادہ ہم لوگ ممہ کے گھر کھا لیتے ہیں ان کی سیما پی کے گھر کھا لیتے ہیں اگر ہمیں کچھ اپنا منگوان تو باہر سے منگوان لیتے ہیں نہیں تو پھر یہ مجھے فٹا فٹ بولتے سامان لے کے ہوں میں تمہیں ہر چیز بنا کر دے سکتے ہیں تو یہ چیز لوگوں کی بات کرنے دیں کس کس کا نوکر بنا کر رکھا ہو وہ چیز ہمیں نہیں آئی اگر زیادہ چمہ چھلاؤں گو تو بڑی ٹوٹ جائے گی بس اپنا سامان آج 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 مسالہ گرینڈ ہو گیا ہے سارا اس میں دستان آردرک ٹماٹر مکس سارا کچھ یہ بھی میں نے سارا بیریانی سارا کھا لیتے ہیں ہاں دس منٹ کروں گے سارا 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 چاول بوائل کر دیتے ہیں کوئی بات نہیں ابو خواہ بوائل کر دیتے ہیں بیریانی بیریانی جو آپ کی مرسی سارا سارا بیریانی 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 یہ دیتے ہیں سارا مرضی آپ کی بہت سپیٹھے ہیں یہ سپیشل آپ کو دیا ہے یہ کیا ہے یہ مرچ اور اس میں بیریانی مسالہ بیریانی اس کی ملی پہ بھی کٹ لگے چاہلا کوئی بات نہیں وہ لیمون کیوں ڈالی لیو ہے تو بیریانی کے لیے یہ بتا ہوں گے یہ سارا دن پہ رکھنا ہے چاہلو ٹھیک وکے ہو گیا گود ہو گیا اور اور ہمارا جوانا مسالہ بھی ریڈی ہو گیا ہے تو گائز ایک بوائل آگے ہمارے پانی کو اب اس میں ہم لوگ ڈالیں گے چاول نا بس اس میں ہمارے چاول جائیں گے اور اس کے بعد دم پہ جائے گی اور یہ تم نے کٹ کے کیوں رکھی ہیں یہ دکھاتی ہونا ہے اچھا یہ اینڈ میں دکھائیں گے بھائی پانی اُبل چکا ہے یہ ہم اینڈ میں دکھائیں گے ٹھیک ہے جی بتائیں گے اور یہاں پہ اس نے مجھے سیلڈ بنا دیئے گا جار کی کہ یہ کھاتے رہو ہاں 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 ہاء ہاں ہاں ہی ہاں ہوا ہاں 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 میں نے کہا تم سوئے میں اٹھوں پیچھے سے اٹھ کے جانا مزے سے جانا چاول اٹھا کے پکا کے کھا جانا لیکن تم پھر اٹھ کری میں آپ کو چیز بتاؤں صبح آپ کہہ رہے تھے بیل نہیں آرہی ہے آپ کے بھائی کی قول آرہی ہے نوید بھائی کی روک جائے تو گائز کچھ پروسیس جانا مکمل ہونے والا ہے پھوکے مار نہیں چاول ہونے والا نہیں چاول ہونے والا تو یہ کتنا دے لگے گی اور یہ مجھے ایک پلیٹیس نے یہ کلاہ دیتا کے چاولوں تک میں پہنچ ہوئی ہی نا کوئی بھائی وہ بھی کھائیں گے اب یہ جو میں نے کٹنگ کی ہے اس میں میں نے اٹھ کیا تھا بریانی مسالہ اس کو جس میں دم میں رکھوں گے اور یہ اتنی تیسٹی بنتی ہے جس کا کوئی حساب نہیں باقی یہ سارے لیامان مزہ آئی ہے سچا ہے آپ بھی ایسے کیجئے گو میرے چابلوں کی فائنل لپا ہے یہ اتنی اچھی خشبو آ رہی ہے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ فائنل جو ہے نا پلیٹ میں ٹرانسفر ہو گئے ہیں آپ پہلے چیک کریں بتائیں کیسے ہیں پہلے آپ سب اس کے بعد ہم بسم اللہ الرحمن کوئی بھی غلطی ہوئی تو وہ آپ کی غلطی کی تو گنجیش نہیں ہے اچھے اللہ حمدللہ آپ کو پسند ہے تو نہیں اللہ حمدللہ ابھی بابو نے آنا تھا لیکن وہ شاید کہیں بیزی ہیں ابھی تک نہیں کیونکہ رات کو انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے وہ آئیں گے تو ان کو غلط سے دے دیں گے آئیں گے تو آئیں گے تو ویڈیو بنا بے جو بنا ہمیشہ مجھے ویڈیو میں لگا کہ کھانا شروع کر دے دے مجھے پید گجھریں ملے ہیں بہت بیار ہیں ماشاءاللہ سے بلکل فریش ہیں دیکھیں آپ اور بس اس کے بعد ہمیں ایک آل بھی آگئی اب ہم اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں پھر اس کے بعد ہم دھر چلیں بہت 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 بے قیل جانج یہ ہے جی کھانا ہمارا عگیا ہے یہ چنہ کی دال میری فیوریٹ میں نے آج یہ لیا ہے یہ کہ ہے یہ شادی کا سالجہ یہ بندہ یاعمیل ہے یہ ہماری روٹی ہے یہ ہماری چائے ہے ایک میری ہے اور سات میں پھر ایک میری ہے یہ میری ہے یہ کیا چکر ہے یہ میری ہے میں نے پیچھے پیچھے کن ہے چاہے دہیں پہلے کیا بولا تھا جو پہلے بولا تھا اس کی سوری کریں کون سا بھرے سوری کرو بس ٹھیک ہے ان کے کام چک کریں ایک عمرود کی خاطر جان کو ایک عمرود کی قیمت تم کیا جانو رمیش پاہو رمیش کو آپ گولی مارو یہاں چڑھے گی ہوں وہ درخت ٹوٹ جائے گا ہنو پیڑ کے اوپر چڑھ چکے ہیں چلو جن کا عمرود چوری ہو گیا اور میرے خال میں وہ نیچے گر گیا یہ پڑا ہے نہیں نہیں ہاں یہ نہیں ہے ہاں ہاں وہ ہی ہے تو پھر آپ کے چڑھنے کا کیا فائدہ ہوا نیچے آؤ چھوٹ لگ جائے گی آپ پلیس ہوں گے کھا کھا بٹا کھا 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 اپنا گھر سمجھے لے گا تو بھی کھا لے کھا لے اس کو آپ کے ہاتھ کا پسند نہیں آیا وہ تو دیکھو در چیدھی طرح یہ بولیں کہ وہ شلجم کے چھل کے ادھارنے تھے آپ نے اچھا تو کسی کے پیٹ میں چلے جائیں تو سواب نہیں ہوگا نہیں اچھا یہ یہ چیز دکھانی تھی میں نے آپ کو یہ بلیک والی پتہ نہیں یہ کیا ہے چکو رہے گیا ہے یہ چھوٹا ایسا یہ وہ ہیں جو دلبر نے درخت پر چڑھ کے چوری کی ہیں پھر توڑے چھوڑی تو نہیں کی ہے یہ دیکھیں یہ کتنی پیاری ہیں ماشاءاللہ سے دونوں بھائی ندیم جو ہے وہ آگ سیکھ رہے ہیں آگ جل رہی ہے یہ ہماری جو ہے مہمان نوازی کرنو شریف میں نے بناتی پیکچر میں نے بناتی میں سارا دن پکس بنا بنا کے تھک گئی دیکھایا ہے یہ بلیک کلر میرا فیوریٹ ہے ایسا جیسے یہ ویلوٹ اس کے اوپر لگی ہوئی ہے بہت خوبصورت ہے مجھے ہاتھ لگاوں گی تو یہ شاید مارے گی مار نہیں کھانی کتنی پیاری ہے اور اس کی سکین چیک کریں کیا ہوا ہے گسے ہو سلا کر لیں نہیں کھانی چلنا کر چلیں جی آج ہم بھائی ندیم کی سسٹر کی طرف ہیں تو میں نے سوچا چلیں میں کچھ باتیں کلیر کر دوں کل تو شروع میں بھی میں نے بتایا کہ میرے نچوٹ لگ گئی تھی تو اب ٹھیک ہے ہم بائیک بھی ٹھیک ہے کوئی زیادہ لوس نہیں ہوا گاڑی کا تھوڑا سا ان کی ہر گاڑی کو تھوڑا سا پرابلم ہوئے گلتی بھی ان کی ہی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے ایمان میں رکھے باکہ اتنا سکون ہے سرتی ہے خاموشی ہے صرف پرندوں کی ہی آواز آ رہی ہے بڑا سکون ہے یہاں پہ اور بس اتنا بولوں گی کہ بہت سے سوال کیا جاتا ہے ہم اسے ہاں سپیشل کوئی نہ کوئی آئی ڈھونگتے ہیں وہاں پر آتے ہیں تو اس کے لیے تھے بہت لوگ پیار بھی دیتے ہیں دعائیں بھی دیتے ہیں کالز بھی گرتے ہیں تو انسٹا پہ بھی کالز آتی ہیں سچ میں دلی خوشی ہوتی ہے آپ لوگوں کی باتیں سن کے دعائیں سن کے اور آپ بولتے ہو کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے بس یہ بھی سوال ہے کہ ہم سوال کرتے ہیں تو آپ جواب نہیں دیتی ہے سیدھی سی بات ہے کہ جب آپ کو کسی کے ساتھ چلنا ہوتا ہے تو وہاں ہر سوال کا جواب نہیں دیا جاتا ہر جگہ پہ اپنے آپ کو مطلب انچا نہیں سمجھنا چاہیے انسان کو ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ اگر آپ کو رشتہ بچانا ہے تو آپ کو جھک جانا چاہیے علی کا ایشو ہے مجھے اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنی ان کے والد ہیں ماشاءاللہ سے ان کی والدہ ہیں تو جو فیصلہ اس کے والد کر سکتے ہیں آئی ٹھنک وہ بہتر ہے میں ابھی اتنا فیملی کو بچوں کو نہیں جانتی تو میں نے پہلے بھی ایک پلاغ میں بولا تھا کہ جو دلبر کا فیصلہ ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس کی فیملی جو ہے وہی میری فیملی ہے اور ہر عورت تو ایسا ہی کرتی ہے صرف اپنے شوہر کی فیملی کو ہی اپنی فیملی سمجھتی ہے خیر میں بھی ایسا ہی کرتی ہوں بہت سی چیزیں ہیں جن کو میں اگنور کرتی ہوں بعض افہ خود بھی سوچ کے ایک عجیب سی فیلنگ آتی ہے کہ یار اتنا صبر رب نے پیدا کیسے کر دیا ہے تو میں کہتی ہوں کہ اللہ کا شکر ہے صبر کرنا آسان نہیں ہے بہت سے چیزیں جو ہیں لائف میں دیکھی ہیں ہر ہر بات کو میں ڈسکس نہیں کروں گی کیونکہ پہلے اور ریڈی میں کر چکی ہوں اور یہ آخری ہی میسیج ہے کہ میرے پاس کسی بھی سوال کا جواب نہیں ہے جو بھی فیصلہ میرے شوہر کریں گے مجھے قبول ہے منظور ہے مجھے اپنی طرف سے کوئی بھی فیصلہ نہیں کرنا ہاں بس ایک چیز بولوں گی کہ میں کبھی بھی نا ایسے ان کھیتوں میں نہیں آئی جیسے آج فرس ٹائم دلبر آیا نا میں بھی ایسے ہی آئی ہوں میں دلبر کے ساتھ فرس ٹائم آئی ہوں ان کے ساتھ ہاتھ میں نکلی ہوں میں نے کبھی بائک پہ سفر نہیں کیا لیکن اب ماشاءاللہ سے کر رہی ہوں کیونکہ اپنے ہزبین کے ساتھ خوش رہنا چاہیے جس سال میں بھی وہ آپ کو رکھے تو بس ملیں گے کل انشاءاللہ کیسا لگا اتنی سفیڑ سے کیوں بھاگیا میں بلوگ اینڈ کر رہی ہوں محنت کرنی پڑتی ہے اب دیکھ لیں کہ ابھی تک دنی نکلا دوپہر کے چار بج گیا نہیں نکلے گا تھنڈ میں ہم لوگ جو ہے آپ کے لئے بلوگ شوٹ کرنے آئے ہریالی دکھاتے ہیں کنوں کے باغ دکھاتے ہیں اور فیول بھی استعمال کر کے آتے ہیں اس کے باوجود بھی آر اتنا تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ ہمیں اچھے سی ویوز دے دیں اور لائک سائر کمنٹ تو آپ بیسی کرتے رہتے ہیں اگر آپ کو بلوگ اچھے لگ رہے ہیں میں نے اس میں جسٹ یہ بات بولیا کہ بہت سے سوال ہیں کہ آپ سوالوں کے جواب نہیں دیتی تو میں سمجھتی ہوں کہ جو بات آپ کر دیتے ہیں وہ کافی ہے بس ٹھیک ہے نا سوالوں کے جواب دینے کی جواب نہیں ہوتی کیونکہ اپنی صفائی ہمیں نہیں دینی ہم جب ہمارا دل مطمئن ہے تو ہمیں کسی کو صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے بات ہی ختم چلیں جی گروہ جی نے بول دیا کہ بات ختم تو ولوگ بھی ختم اللہ حافظ یہ دکھائیں آپ نے یہ آج آپ خود واش میں نے میرے جوتے تو دیکھو ایک بہت سے زیادہ میں نے اتنی محنت کے ساتھ ان کے شو صاف کیا سچ میں مجھے لگتا ہے زندگی میں کبھی نہیں کیے ہوں گے اور میں نے اتنے مشکل سے ان کو ڈرائے کیا کہ سردی بہت زیادہ اور انہوں نے اس کا یہ حشر کیا ہے باپش نکل آئے ہیں بہت زیادہ فوگ ہے میرے مبائل میں اتنی سا ہی نظر پانچ بچ رہے ہیں دن کا کوئی آغاز رہی ہیں آپ کی لوگ آگے گزر گئے ہیں ان کا جو اپڑ تھا وہ سلیپ لیس تھا اور سامنے تھنڈ کافی تھی اپنا میں نے اپڑ دی دیا اپنا میں نے اس کا اپڑ دی دیا بھائی ان کی کوئی کچھیں تھنڈ نہیں لگ رہی ان کو تھنڈ نہیں لگ رہی اور یقین کریں اتنی تھنڈ ہے نا کہ ہاتھ برف ہو چکے ہیں فوگ ہر طرف ہے اور سردی بھی بھچ سے زیادہ سانس بند ہو رہا ہے وہ یہ اسمان کے پہاڑ آگے پہاڑوں میں سردی زیادہ ہوتی ہے چلیں جی یہاں پہ ہم نے ستارا سسٹر کے لیے کیٹ لیے اس پہ ہم نام لکھا رہے ہیں تو اتنا بڑا کیوں نہیں ہے کیوں کہ ہم دو ہی تو بندے ہیں نا تیرے پہاڑے ہیں یہ جی ہمارے ہی اسمان کی نا سب سے پرانے شوق کہتا سویٹ ہاؤس اچھے نام لکھا جا رہے ہیں تو جی میں اس طرف سے ستارا سسٹر کا بہت بہت مبارک ہو س آئی تو گائز یہ ہم نے ستارا کے لیے 1 ملین کا کیک ہم نے لیا ہے دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا بڑا کیک ہے یہ دیکھیں چاہت ہونے چاہیے یہ ابھی لے کے جا رہے ہیں اس کی پیچر لیتے ہیں پیچر لینے کے بعد پھر جو ہے نا آگے چلتے ہیں اور سیلیبریشن کرتے ہیں ہاں سے 1 ملین کی نا سیلیبریشن کی تیاری ہو رہی ہے یہ ہم نے چھوٹی چھوٹے سے چراغ بھی جلائے ہیں لائٹ برن کرو پھر ملائے گا اب لائٹ برن کرو لائٹ برن کر کے میں نے ان کی ویڈیو شوٹ کر رہی ہوں یہ بہت پیارے لگ رہے ہیں یہ جی خوبصورت سا چھوٹا سا ہماری طرف سے سپرائز ہے ستارا سسٹر کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی دے اور سکسس دے اور کامیابی دے ہم دو لوگ ہیں تو بس ہم اتنی سی ہی سیلیبریشن کریں گے آپ کچھ بولنا چاہیں گے خوشی کے ٹائم پر چاہے دو یا ایک ہو ٹھیک ہے دل سے اگر کچھ کرتے ہونا تو اس سے بڑی خوشی کوئی نہیں ہے بس یہ ماننے والچیز ہے باقی کچھ نہیں ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ہاں ج ٹھیک ہو گیا ساڑھے دیس ہو رہے ہیں بہت سبڑی تھی دھون تھی اس میں درد کا مقابلہ کر رہے ہیں ہم بک جنوز کے لیے کیپ لے کے آئے اور ہم نے یہ سیلیبریشن کا سوچ ہے ہم نے یہ سیلیبریشن کے بعد کی صورتحال ہے یہ سارا جو کچھ بھی ہے آپ کو اس بندے کی ولوگ میں ملے گا اب ہم اس کا ڈاڑا پونچھا کرتے ہیں یہ میری پچھر بناتنا پلیز 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 یہ پکچھر کے لیے رکھا ہوئے ان کو مجھ سے کوئی کام نہیں ہے سوائے پکچھر کے بس میں نے ایک سیلیفی بانا بندہ چاہیئے تھا مجھے تو پلکی ٹھیک ہے میں گنڈی سی بناوں گی اب ایسے ایک سیکنڈ یہ دیکھیں جی سیلیبریشن ہو تو ایسی میں نے آپ کا پر واش کیا وہ گنڈا ہو گیا اب بھی میں نے رکھیا چائے کیونکہ سیلیبریشن ہو گئی ہے اور کافی سردی آج ہم باہر سے بھی کافی گھوم کیا ہے یہ کنٹینر میں نے نکالا اس میں اب میں نے شوگر ایڈ کیا کروں گی وہ جو کنٹینر اب وہ چھوٹا ہے تو اس میں چینی بار بار ایڈ کرنی پڑتی ہے تو ابھی کیک بھی اس کے ساتھ ہم کھائیں گے اور آج جو سردی ہے وہ ہر سے زیادہ ہے اور فوک بھی ہر سے زیادہ ہے چائے بناتی ہوں پھر آپ سے ملتی ہوں اپنی فائنل لکھ بھی آرہی ہے میں نے اس میں ادرک ایڈ کیا اور کیونکہ بھائی ندیم جہنادرک والی چائے کلاتے ہیں تو میرا رات ہے کہ آج ہم بھی ادرک والی چائے نہیں ہیں ابھی میں نے اس میں شوگر ایڈ نہیں کیا کیونکہ دلبر کو چائے بھی یہ ہے وہ کافی زیادہ بوائل والی پسند ہے تو اس بجے سے مجھے اس کو کافی زیادہ بوائل دوں گی اگر اس میں شوگر ایڈ کر دوں گی تو شوگر ایڈ کرنے سے وہ زیادہ ہو جاتی ہے اب ہم اس میں تھوڑی سی شوگر ایڈ کروں گی بس پھر ہماری چائے ریڈ ہی اور پھر ہم پیئیں گے ہمارے دوکر پرائڈ ہو گئی چاہے کے لیے ایک سائٹ ادھر بھی ایک ادھر ساتھ ہمارا ہو گئی اب ون میلین کا گی آج کا ویلوگ یہیں اینڈ کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا ویلوگ اچھا لگے گا اور اچھا لگے تو اس کو لائک شیئر کمنٹ اور سسکرائب ٹھوک دیجئے گا ملتے ہیں ایک نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ آج کے ویلوگ میں کچھ کوکنگ ہے اس کے علاوہ ہم لوگ ڈیرے پر گئے ہوئے تھے ندیم بھائی کے سسٹر کے سسٹر لوگوں کا ڈیرے ادھر گئے ہوئے تھے اس کے علاوہ جو ہے نا کچھ سوری کی کچھ ویڈیو شیڈیو ہے بھائی ساپ وہ بھی دیکھ لینی ہے اپنے اس کے علاوہ ڈیلی روٹین ہے ایکٹیویٹی ہے جو بھی ہوگی انشاءاللہ اگر آپ کو اچھا لگتے تو پلیز لائک سسکرائب ٹھوک دینا کمنٹس تو سنیا نے ویسے ہی بند کیے انہیں سمجھ گے وہی بات ہے وہی بات ہے